تحریک انصاف کے لونگ مارچ کو روکنے کے لیے پنجاب اور دگر شہروں سے اسلام آباد جانے والی شہرہیں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں کراچی سے اسلام آباد تک چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جگہ جگہ رکافٹے کھڑی کر دی گئی جس کے باعث شہریوں کو روز براہ مور کے لیے عام دورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اسلام آباد میں ریڈ زون کو مکمل سیل کر کے شہر بھر میں باعث ازاز سیکیورٹی اہلکار تائنات کر دی گئے ہیں اگر بات کے جائے لاہور کی تو پنجاب حکومت نے لاہور کی داخلی اور خارجی راستے بند کر دی ہیں ازازی مارچ کو روکنے کے لیے پولیس نے نیازی چوک میں ٹرک اور ٹرالے کھڑے کر کے سڑک دونوں اطراف سے بند کر دی ہے باتی چوک میں سو سے زائر ٹرک مختلف راستوں پر کھڑے ہیں شہرہ سے لاہور آنے والے ہزاروں افراد کئی کلومیٹر کا فاصلہ پیدل تیہ کرنے پر مجبور ہیں بچے بڑھے خواتین اور مرد میٹرو ٹریک پر چل کر لاہور پہنچ رہے ہیں لاہور کے بتی چوک میں پی ٹی آئی رہنما یاسمی راشد اور پولیس کے درمیان تل کلامی اور آمنہ سامنا یاسمی راشد کے پولیس کی رکافتے اور حسار توڑنے کی فوٹیج منظر آن پر آ گئی ہے پی ٹی آئی کے ازادی مارچ میں شرکت کے لیے حکومت کی تمام ترپابندیوں کے باوجود ڈاکٹر یاسمی راشد ہر صورت اسلام آباد پہنچنے کے لیے کمر بستہ نظر آئے ہیں کافلہ بتی چوک پہنچا تو پولیس سے سامنا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کی شالنگ سے ہر طرف دھوما پھیل گیا مگر ڈاکٹر یاسمی راشد نے راستہ بنانے کی کوشش جاری رکھی ہے ڈاکٹر یاسمی راشد ان خاتون ڈرائیور اور پولیس کے درمیان کھینچہ تانی اور دوت اقرار بھی ہوئی کچھ نہ بنا تو رستہ بنانے کی کوشش کرنے والی ڈاکٹر یاسمی راشد کی گاڑی پر پولیس نے حلہ بول دیا ونڈو سکرین ٹوڑ گئی پولیس نے گاڑی پر شدید لاٹھی چارج کیا کھینچہ تانی کے دوران ڈاکٹر یاسمی راشد کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا مگر وہ پھر بھی پولیس کے سامنے ڈٹی رہی ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ نے حکومت کو پی ٹی آئی کے لونگ مارچ کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے لونگ مارچ کے دوران راستوں کی بندش اور گرفتاروں کے خلاص کیس کی سپریم کورٹ میں سامات ہوئی ہے جسٹیس اجاز الحسن نے اس افسار کیا کہ تمام اسپتالوں میں امرجنسی نافس ہے سکولز اور ٹرانسپورٹ بند تمام امتحانات ملتوی سڑکیں اور کاروبار بند کر دی گئے معاشی لحاظ سے ملک نازک دو راہے اور دیوالیا ہونے کے در پہ ہے کیا ہر احتجاج پر پورا ملک بند کر دیا جائے گا اٹرانڈی جنرل نے عدالت کے روبرور موقف اکتیار کیا کہ مجھے تفصیلات کا علم نہیں معلومات لینے کی محلے دی جائے جسٹیس مصر نکوینیری مارکزی کے اٹرانڈی جنرل صاحب کہ آپ کو ملکی حالات کا علم نہیں سپریم کورٹ کا آدھا عملہ راستے بعد ہونے کی وجہ سے پہنچ نہیں سکا اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ